اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ڈیفرنٹ آئیڈیا جس کے اندر ہم جوائن لیسیز ڈیفرنٹ طریقے سے سٹیچ کریں گے اور وہ بھی بہت ایزی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے کٹ ورک ریڈی کر چکی ہوں اور یہ میرے پاس لیس ہے کچھ اس ٹائپ کی بہت مارکٹ میں دستیابیں مختلف قسم کی لیسیز ملتی ہیں ان کو سٹیچ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ہم ان کو بہت آسان طریقے سے سٹییں گ اور بہت آسان سٹیچنگ سے بتاؤں گی میں آپ کو اور آپ اپنے دامن میں آستینوں میں پائنچوں میں ڈیزائننگ کریں وہ بھی خوبصورت انداز میں یہ دیکھیں میں نے ایک نشان لگایا ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہوں گا سری انج کے گیپ سے اور یہ لیس میں کس طریقے سے سٹیچنگ کروں گی اور میں نے ایک آئیرن کا نشان دونوں آستینوں کو رکھتے ہوئے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ میں دونوں کو رکھتے ہوئے آئیرن کا نشان لگا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے جب ادھر آئ اس کی اور یہ لیسس آرام سے آپ کی سٹیچ ہو جاتی ہے آپ اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لیسس ہم دیزائننگ میں کیسے یوز کریں آپ لیں پرچیس کریں بہت خوبصورت ریزائن لگتے ہیں میں اس کے اندر آپ کو چاکو کے ریزائن بتاؤں گی کہ کس طرح ہم اس کے اندر ڈیفرنٹ کر کے اس کو چاکو میں دامن میں بھی ریزائننگ کر سکتے ہیں دونوں سائٹ سے میں نے اس کو فکس کر لیا ہے اپنی سٹیچنگ کی مدد سے اور میں نے کوئی کپڑا کٹ نہیں کرا ہے نہیں اس کے اند اپنے دونوں سائٹ سے میں نے اس کی پریس کری بھی ہے اور یہ میں نے جتنے بھی ادھر سے ایکسٹر کپڑا نکالا اور دیکھیں کتنی کم سٹیچنگ کہ ایک ہی دفعہ میں میں نے ہنڈ ٹو ہنڈ آپ کو بتا رہی ہوں کوئی میں نے اس کو نکالا میں نے اس کو پریس نہیں کری صرف آپ نے اس کو بلکل سمجھ کے سینہ اور نورمل ہو کے سینہ ہے اور یہ دیکھیں بلکل ایزی سٹیچنگ کے ساتھ ایک سلائی کے ساتھ میں اس کپڑے کو دونوں جانیب کے کپڑے کو جو میں نے کٹ کر رہا تو اور ایک میری کناری کا کپڑا ہم نے کسے کے ساتھ اس کے اندر کٹ ورک لگائ اور اس کو ایک ہی سلائی میں لگا کر ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا اتنی ایزی سٹیچنگ کوئی اس میں گھومانا نہیں ہے آپ نے کوئی اس کے اندر اپنے ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے اپنے اس طریقے سے سٹیچنگ کر لینی ہے اور جب ہم نے آرہا سیکنڈ پارٹ تھا اس کو بھی ہم نے اپنی جتنی بھی ہماری ہمیں تھی اس کو ہم نے اس کو فول کر کے اس کو سٹیچنگ کری ایزی سٹیچنگ کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیل لازمی کریں جبکہ آپ کو ڈیفرنٹ آپ کو اس کی ویڈیوز اور آئیڈیاس ملیں گے فیشن کے بارے میں اور بہت خوبصورت ہے اس سٹیل میں دیکھیں یہ لیس ہم نے سٹیچ کری کٹ ورک اسٹیل میں ہمارے دامن میں یوز کر سکتے ہیں آپ پراؤزن میں یہ میرا فول ڈریس ہے اس کا نیک بہت بیوٹیفل اسٹیل میں تھا اس کی ملنک شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور آستین ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کی ڈیزائنگ ہم کچھ کس طرح کیسے کریں گے میں نے اس کے فریل بنائی بھی تھی فریل بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ بنانا بتائی بھی ہے اس کے اندر دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے کی یہ لیس لی ہے اس کے اندر بھی نیچے دیکھیں ہماری ڈیزائنگ ہے آپ کو ٹینشن نہیں لیں آپ لے سکتے اس کو پرچیس کریں اور ڈیزائنگ کریں یہ دیکھیں میں نے اسی ہی میتھڈ جو میں نے آپ کو آگے بتایا ہے آئیرن کا نشان لگا کے ک مجھے فولٹ پہ لینا ہے میں نے وہاں اس کا آئرن لگا کر اس کو کنارے کنارے سے میں نے سٹیچ کرنا شروع کر دیا ہے وہی میرا میتھرڈ ہے بہت آسان میں نے آپ کو دو ڈیفرنٹ لیسز پہ میں نے آپ کو جوائن لیسز اور اس کی کٹ کرنا اور اس کی سٹیچنگ کرنا بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم آسان طریقے سے اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اب بلکل کنارے کنارے سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کریں کٹ ورک کی ڈیزائننگ کو بھی کریں اور دونوں سائٹ سے ہم اس کو ایسے ہی فکس کر لیں گے یہ دیکھیں اگر آپ بہت کچھ مجھ سے سکھنا چاہتے ہیں بہت ایزی سٹیچنگ کے ساتھ سکھنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیا کے ساتھ بہت ساری ڈیزائننگ کے ساتھ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا پر آپ کو صرف اس کے لیے میرا چینل کو سبکرائب کرنا پڑے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ بہت ایزی سٹیچنگ اپنے گھر بیٹے سیکھ سکیں ڈیفرنٹ آئیڈیا کے ساتھ کس طریقے سے فیشن ڈیزائننگ میں اس کو سٹیچ کیا جاتا ہے یا پروفیشنل ہی سٹائل میں ہم کس طریقے سے اس کو ایزی سٹیچنگ کے ساتھ سیتے ہیں آپ نے دیکھا میں نے دونوں طرف سے اس کو سٹیچنگ کرا وہی میرا میتھرڈ میں نے اس کو فولڈ کرا بیچ میں سے کٹ کرا اس کی اوپر کی سٹیچنگ کری اور کس طریقے سے اس کی سٹیچنگ کری وہ بھی فینیشنگ کے ساتھ یہ نہیں کہ ہم اس کو ویڈاؤٹ موڑے یا اس کو چھوڑ کے ہم لوگ اس کو کٹ کریں کیونکہ ہم آپس اوالک کی مشین ایزلی گھر میں موجود نہیں ہوتی یا اپنے ایریے میں بھی بہت دور ہوتی ہے آپ اس طریقے سے گم سلائی میں کریں تاکہ آپ کے کپڑے کے کنارے یا دھاگے نہیں نکلیں اب جو ہم نے فریل بنائی بھی تھی اس کے لیے میں نے ایک ایکسٹرا کپڑا لے کے جس طریقے سے ہم پلٹاوا چاک اور دامن میں کرتے ہیں آستینوں میں کرتے ہیں ایسی ایک ایکسٹرا لیا ہے ڈیڑھ انچ کا پیس میں نے اس طریقے سے اس کو دواتے ہوئے فینیشنگ کے ساتھ میں نے اپنی جو اورگنزا کی میں نے فریل تیار کری تھی وہ میں نے لگائی ہے میں نے یہ فریل آپ کو بہت ٹائم بتایا ہے کہ میں ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے کس طریقے سے فریل تیار کرتی ہوں اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ان کو بھی وچ کر لیں میں فوقس میں یوز کرتی ہوں آئیے دیکھیں جب ہماری ایک کناری ہم نے اوپر والی لگا چکے تھے سیکنڈ کناری کا بھی پورا پیس ہم نے دیکھیں صحیح سے نیچے سے نکالا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جب ہمارا فولڈر ہے یہ دیکھیں یہ فولڈر ہے ہم نے اس کو رکھا یہ فولڈر کو ہم نے فولڈ کرا اور صرف ایک سلائی یہ دیکھیں آپ صرف ایک اس کے اندر سلائی لگا رہے ہیں اس کے اندر ہماری دو سلائی نہیں آپ اس کے اندر میری سلائیاں دیکھیں یہ کتنی کم سلائیاں ہیں اور کتنی کم سلائیوں سے ان کو ہم سٹیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سٹیچنگ آپ کی بہت ایزی اگر آپ کو میری ویڈیو پسنا جاتی ہیں تو پلیس اس کو لائک شیئر کریں بہت ڈیفرنٹ آڈیس میں میں نے آپ کو دو لیسیز کی ڈیزائننگ بتائی ہے کس طریقے سے ہم ایزی ان لیسیز کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ان کو سیدھ سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں میں نے اس کا دامن ڈیزائننگ بھی آپ کو بتائیے یہ ہم آئیے دیکھیں اسٹیچ ہوئی ہے میں نے اس کا اندر فنٹیکس بھی ڈالی تھی اور یہ اس کا نیک ہے فلڈریس ڈیزائننگ کچھ اس طریقے سے لانگ شٹ اس کی میں نے بنائی تھی دامن میں بھی لگایا میں نے اس کی سیفز میں بھی اور یہی کٹ کر کے میں نے پائنچوں میں یوز کر رہا ویڈیو پسند کرنے کے لیے شکریہ